اشکار آپ دیکھ رہے ہیں نادو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابشیق بڑھا چاریا نظر آلتے ہیں خبروں پر شاہ جاپورج جلاس پتال میں پرسوتا کے آپریشن میں دیری اور بچے کی گرب میں موت ہو جانے پر پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے یہ ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ ڈیوٹی پر تینار ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا بات یہی پر خط نہیں ہو جاتا مہیلہ کے پریجن سیول سرزن کے گھر تک پہنچ گئے اور جم کر ناربازی بھی مہیلہ کے پریجنوں کا عروب تھا کہ دو دن پہلے اسے یہاں بھرتی کرائے گیا اور تب سے آپریشن کے لئے لگاتار تالا جا رہا تھا جب حالت زیادہ بگڑ گئی تو اسے ریفر کرنے کی بات کی جانے لگی اور اس دیری کے چلتے مہیلہ کے پیٹ میں ہی اس کے بچے کی موت ہو گئے انگامہ بڑھتا دیکھ کر کرتوالی پولیس قبل موقع پر پہنچا اور مریض کے پریجنوں کو سمجھائش دیکھ کر معاملے کو شانت کرایا اس کی جان گوڑا رہی اس کا بچہ مر گیا کہ جب چھ مر جائے اس کا جنبیتہ کون ہوگا کیا مان رہا آپ ان مہیلہ چکے سکو کے لاپروہی سے موت ہو گئے بچے کی تو آپریشن میں دیری کے چلتے مہیلہ کے بچے کی موت ہو جاتی ہے پریجنوں نے عارف لگایا ہے کہ سمجھ رہتے آپریشن کیا ہوتا تو یہ حالات نہیں بنتے پریجنوں کا یہ عارف ہے کہ اسپطال کی لاپروہی کے چلتے ایسے حالات بنے اور مہیلہ کے بچے کی موت ہو گئی ہے اس گھٹنا کو لے کر اسپطال میں سٹی کافی چنتہ جنگ بنی ہوئی ہے بچے کی گرب میں موت ہو گئی ہے اور عارف یہ لگنے ہیں کہ آپریشن میں دیری ہوئی تھی اور جس کے بعد اسپطال پریجن میں جم کر ہنگامت دیکھنے کو ملا اور ان سب کے بیچ میں ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے ان سبھی ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بن کر لیا مہیلہ کے پریجن حالانکہ کافی آخرشت تھے سبھیل سجن کے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں پر بھی جم کر ناربازی کی ان کا عارف ہے کہ دو دن پہلے جب یہاں پر بھرتی کرائے گیا تھا تب سے کیوں نہیں آپریشن کے لیے تیاری کی گئی لگتار آپریشن کو کیوں ٹالا گیا جب حالات بگڑ گئے تو ریفر کرنے کی بات کیوں کی گئی پہلے سے تیاری کر کے آپریشن کیوں نہیں کیا گیا اور یہی کارن ہے کہ مہیلہ کے پیٹ میں اس کے بچے کی موت ہو گئی ہنگ آبہ بڑھنے کے بعد جتنے بھی سواسکرمی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اس بیچ پولیس بل بھی موقع پہ پہنچی تھی اور مریض کے پریجنوں کو زمجھائش دے کر کسی طرح سے معاملے کو شانت کر آیا سماتھا تھا موہین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شاہدہ پور سے موہین آپ سے جاننا چاہیں گے پریجن جو آروپ لگا رہے ہیں کہ دو دن پہلے بھرتی کرائے گیا اور دو دن تک آپریشن کو ٹالا جاتا رہا کتنی سچائی ہے پریجن کے آروپوں میں یہاں ماملہ ساتھا پہ جنہا اسپطال کا ہے جہاں ایک گربوگتی مہینہ کو دو دن پہلے اس کے پریجنوں نے جنہا اسپطال میں بڑھتی کروایا تھا اور دکھتروں نے آپ پریجن کے مادرم پہ دلیوری کرنے کے لیے پریجنوں سے دس ہزار روپے کی مانگ کی گئی تھی حالاتی پریجنوں نے روپوں کی روستہ بھی کر لیتی لیکن مجددہ دکھتروں نے گربوگتی مہینہ کا آپریشن نہیں کیا اور آپریشن کے نام پر مہینہ کو کھلی جو گھنچ سے تب ناچہ اسے پانے دیا نہیں کھا کھانا دیا دکھتروں نے دیر رات کو مہینہ کی اسٹوٹی کے بارے میں بتایا مہینہ کی حالت گمبر ہے اور گربوگتی مہینہ کے پیت میں جو بچہ تھا اس کی موت ہوچ اس میں اس بات پر گربوگتی مہینہ کی بڑھتی ہے اور دیر رات کو ہنگا مہ کر دیا ہنگا مہ کر دیا ہنگا مہ کر دیا ہنگا مہ کی خبر سنسے پولیس موکے پر پہنچی اور پریجنوں کو سمجھا کا مامنہ سانت کر آئے لیکن آج سبب پھر سماش ساتھ ملکر پریجنوں نے ایک باتی ہنگا کھر دیا پریچنہ ملے پر پولیس عدیق سکر ایسیو پی مہینہ اور ایک اسپیٹال پہنچے اور مامنہ سانت پر آئے محیط اسپتال پرابندن کی طرف سے کیا کچھ صفائی آئی ہے اس معاملے کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے اسپتال کے گھرس کو ابھی بھی کوئی بھی دکٹر اس معاملے میں بولنے کو تیار نہیں ہے شکریہ محیط تو جنہ اسپتال کی یہ گھٹنا ہے جس سے حالات بگڑ گئے ہیں ایک پرستہ کو اسپتال میں بھرتی کرا جاتا ہے پر اس کا صحیح سمیں پر آپریشن نہیں ہوتا اور نتیجہ ایک پریوار اپنے ہونے والے بچے کو جنم سے پہلے ہی کھو دیتا ہے